پاکستان کی قومی اسمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے درمیان ہاتھا پائی قومی اسمبلی کے سپیکر اسد کیسر کا تحقیقات کا اعلان ناظرین آئیے آپ کو اس خبر کے متعلق تمام تر تفصیلات بتاتے ہیں پیٹی آئی سے تعلق رکھنے والے سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے بدھ کو قومی اسمبلی میں پیش آنے والے واقعات کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی مکمل تحقیقات کروائی جائیں گی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز حکومت اور اپوزیشن کے درمیان گالم گلوچ اور اس طرح کے واقعات رونما ہوئے جس کے بعد سپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنے والے ارکان کو بدھ کو ایوان میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان کی قومی اسمبلی میں منگل کو ہونے والے اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا جس میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان باہم دستو گریبان نظر آئے یاد رہے کہ پیر کو بھی اجلاس کے دوران شور شرابہ دیکھنے میں آیا تھا لیکن منگل کو ایوان میں ہونے والی انگامہ آرائی کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بدھ تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ناظرین پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے اپنی ایک ٹویٹ میں اسمبلی میں ہونے والے واقعات کو مایوس کن قرار دیا انہوں نے کہا کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کروائی جائیں گے واضح رہے کہ یہ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس ہے جس میں حکومت کی جانب سے قومی بجٹ پیش کیا جا چکا ہے اور اب اس پر بحث جاری ہے اب ناظرین آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اسمبلی میں کیا ہوا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شباز شریف تقریر کر رہے تھے جبکہ حکومتی ارکان نے نعرے بازی شروع کر دی تھی مسلم لیگ اور تحریک انصاف کے ممبر اسمبلی ایک دوسرے پر بجٹ کی باری برکم کاب کیاں پھینکتے ہوئے بھی دکھائی دیئے اور پی ڈی آئی کے علی نواز عوان اور مسلم لیگ نون کے شیخ روحیل اسغر کے درمیان ساخت الفاظ کا تبادلہ بھی ہوا تھا یہاں تک کہ قومی اسمبلی میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ذمہ دار اہلکار سارجنٹ ایٹ آرمز بھی اس ہاتھا پائی کو روکنے کی کوشش میں زخمی ہوئے اس موقع پہ ناظرین مریم نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ آج پارلیمنٹ میں حکومتی ارکان کی جانب سے جو حلڑ بازی کی گئی جس طرح کی زبان استعمال کی گئی وہ نہ صرف پی ٹی آئی جیسے گروہ کا وطیرہ ہے بلکہ ذہنی طور پر ان کی شکست کا احتراف ہے عربی کی ایک کہاوت ہے انسان جب مایوس ہو جائے تو زبان دراز ہو جاتا ہے ناظرین سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں نے مختلف سوالات ہنگامہ رائی کی ویڈیو سے متعلق اٹھائے ہیں جن میں سے سب سے اہم سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا ہم پاکستان کی نئی اور آنے والی نسل کے لیے یہ مثال قائم کر رہے ہیں ایک سارف نے تو ناظرین یہ بھی کہا کہ جو لوگ آج ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے ہونے والی ہنگامہ رائی پر لانتان اور شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں ان سے سوال ہے کہ ان تماشا بینوں کو یہاں تک پہنچایا کس نے اگر اس کے ذمہ دار عوام نہیں تو پھر کون ہے اپنی نئی نسل کے مستقبل کا فیصلہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑ رہے ہیں جس کے ذمہ دار بھی ہم لوگ خود ہی ہیں جی ناظرین کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی رپورٹ اگر آپ اسی طرح کی مزید رپورٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن پریس کر دیجئے اور مزید معلومات کے لیے وزٹ کرتے رہے گی ہے ہماری ویب سائٹ